اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و باللغنا رسولهن نبی کل امین المتین الكریم و نحن وعلا ذالک علمین الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین کامو لہلی جیئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نام رزا تم پہ کروڑ درود آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑی پڑی صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم شمع حسالت کے فروانوں مجھ سے قبل عزیزم حافظ صدام نماز کے حوالے سے احادیث کریمہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کے ذریعہ آپ کو بتا رہے تھے کہ نماز اہم عبادت ہے اور مومنین اور پریزگاروں کی یہ علامت ہے جو نماز قائم کرتا ہے وہیں پریزگار ہوگا جو نماز ترک کرے گا نماز کی پابند نہیں کرے گا وہ ارگز پریزگار نہیں ہو سکتا صرف اپنے ہی تک محدود نہیں رہنا چاہیے نماز کا معاملہ بلکہ اپنے اولاد کو بھی اس کی تاقید کرنی چاہیے اگر تاقید نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اگرچہ ہم کتنے ہی بڑے نمازی کیوں نہ ہو کس قدر ہم نمازی کیوں نہ ہو لیکن اپنے اولاد کے حوالے سے ہم گرفت کیے جائیں گے پکڑے جائیں گے تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں بھی نماز کی پابند دیں اور اپنے اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں شمیل رسالت کے فروانوں ماہ غوث ہمارے سامنے موجود ہے اس ماہ میں ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصرہ سے یاد کرتے ہیں چونکہ یہ ماہ ان سے منصوب ہے گیاری شریف کے نام سے تو آئیے مجھے جو موضوع دیا گیا چونکہ غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں تمام اولیاء اکرام کے سرداری سرداری کا تاج بزر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے قیامت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک ان کی ولایت کا ڈھنکہ بجتا رہے گا بعد نہیں بھی بجے گا خاتم الاولیاء امام مہدی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشمی رسالت کے فروانوں آئیے شان اولیاء پر کچھ گفتہو کرنے کے سعادت کروں گا آپ دیکھیں اللہ رب العزت میں اس روح زمین پر انسانوں کی ادایت کے لئے انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا رہا اور ان کے ساتھ ہدایت کے لئے آسمانی کتابیں صحیفوں کو بھی بیجتا رہا جس کے ذریعے سے وہ اپنے امت کو ہرائے راست پر لاتے ہدایت کا راستہ بتاتے ہر انبیاء کے تاریخ کے حوالے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی امت جب تک وہ انبیاء ظاہری طور پر اس دنیا میں رہی تو ان کی پیرویے کرتی رہی ان کی ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی جو کتابیں ان پر اتری تھی ان میں تحریف کرنا شروع کر دیا ان میں رد و بدل کر دیا یہاں تک کہ اصل کتاب کو بلکل چیرچ کر دیا تو پھر اس کے بعد دوسرے نبیاء اس طرح نبیوں کا آنے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آخری نبی خاتم الانبیاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے والی کتاب قرآن پاک یہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہدایت کے لئے کوئی کتاب نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے حفاظت کے لئے اس امت کے رہنمائی کے لئے راہِ راست پر رکھنے کے لئے کوئی نیا نبی نہیں بیدھے گا بلکہ اس امت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اولیاءِ کاملین اور علماءِ راسقین کے جماعت پیدا فرماتا رہے گا یہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے امت کے بگڑے حال کو یہ آ کر صدا رہیں گے اور بگڑے امت کو راہِ راست پر یہ لاتے رہیں گے یہ اولیاءِ کاملین اور علماءِ راسقین کی ذمہ داری ہیں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی بلکہ قرآن آخری کتاب ہے ہدایت کے طور پر اور امارے نبی آخری نبی ہیں تشمی رسالت کے پروانوں اپس پروانوں یہ اولیاءِ اکرام کا دور ہے اولیاءِ اکرام قیامت تک آتے رہیں گے لیکن ان کی پہچان کیا ہے آج بڑا مشکل ہو گیا آج بڑا مشکل ہو گیا ان کی پہچان اس لیے کہ ہر کوئی دکان لگایا ہوا ہے یعنی دکان لگا کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے آؤ ہماری بارگاہ میں آؤ ہمارے پیچھے چلو گے تم سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو خود گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تائیسے وقت میں بہت مشکل ہو گئے خاص طور پر کرامت اور استدراج ان دولوں کو سمجھ رہے کے لئے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت انبیاء اکرام کو موجزہ عطا فرماتا ہے انبیاء اکرام کو موجزہ عطا فرماتا ہے موجزہ اس کو کہتے ہیں جو وہ چیز جو ہمارے عقل سے بالاتر ہے انسانی عقل سے بالاتر ہے جو نبی سے صادر ہوتا ہے ہم عقل سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے حوالے سے سوچ نہیں سکتے وہ چیز جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے اس کو موجزہ کہتے ہیں اگر وہ اعلان نبوت کے باندھ لو تو موجزہ اور اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ارحاس کہتے ہیں اسی طرح کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کا کوئی ولی ہے اس سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز صادر ہو یعنی ہمارا دماغ میں وہ چیز نہ آئے ہم اپنے دماغ سے اس چیز کے حوالے سے فیصلہ نہ کر پائیں وہ چیز جیسے مردے کو زندہ کرنا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوتا ہے لیکن اولیاء اکرام مردے کو زندہ بھی کرتے ہیں اولیاء اکرام مردے کو زندہ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں اپنے کرامتوں کے حوالے سے سنا ہوگا جو ہمارے دماغ سے ہمارے ذہنوں سے بالاتا رہے تو یہ چیزیں اگر اللہ کے اولیاء سے صادر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں کرامت کہتے ہیں اگر کوئی مردے صالح سے اولیاء اکرام میں سے نہیں لیکن اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی دعا کی وجہ سے کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہے اس کو مہونت کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مہونت میں آپ کے ذہن میں کچھ باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ آنگے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو اسی طرح کوئی جادو کے ذریعے سے کوئی چمتکار کے ذریعے سے شیطانی قوت جنات کے ذریعے سے اس طرح کا کام کرتا ہے اس طرح کا کام کرتا ہے جسے دجال کے حوالے سے مشہورے روایتوں میں بھی ہے کہ جب وہ آئے گا قیامت خرب قیامت تو آ کر مردوں کو زندہ کرے گا دانہ دالے گا تو دانے کو حکم دے گا تو دانہ پودا دانہ پودا ہوگا آئے گا پودا بڑا ہو کر سکھ جائے گا پھر مر جائے گا یعنی یہ لمحے بڑ میں ہوگا یہ دجال کر دکھائے گا اگر ایسی کوئی چیز کوئی فاسق فاجد یا شیطانی قوت کے ذریعے سے یا جادو کے زور سے کوئی کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں استدراج کیا کہتے ہیں کنفیوز ہیں استدراج میں کرامات میں کنفیوز ہیں کبھی استدراج کو دیکھ کر کرامت سمجھ بڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہو جاتے ہیں کبھی کرامت کو دیکھ کر یہ کوئی استدراج ہوگا کوئی چمتکار ہوگا یہ سمجھ کر اس کو ترک کر دیتے ہیں اس وجہ سے وہ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو شمیہ رسالت کے فرون ہو ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے عزت داتا بن جب بخش رحمت اللہ تعالیٰ علی نے اپنی کتاب کو ایک واقعہ دہریر فرمایا اس کے اندر ہے کہ عزت شیخ علی خواص رحمت اللہ تعالیٰ علی بہت پائے کے بزرگ تھے شانی اولیاء بیان کرنا ہے مجھے عزت شیخ علی خواص رحمت اللہ تعالیٰ علی بڑے پائے کے بزرگ تھے کون کر رہے ہیں پائے کے بزرگ داتا علی گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علی ایک مرتبہ وہ جنگل میں جا رہے تھے تو ایک آدم ان کے پیچھے ہو لیا اور کہنے لگا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا چونکہ ان کا چرچہ ابراہیم خواص شیخ ابو علی خواص رحمت اللہ علی کا چرچہ ہر جگہ تھا وہ شخص کہنے لگا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں آپ کی صحبت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگے نہیں میرے پیچھے مت آؤ میرے ساتھ مت چلو اگر آو گے تو تمہیں بہت سارے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بار بار اسرار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مشکل برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو خووت رکھتے ہو تو میرے پیچھے چلو تو وہ شخص جب ان کے پیچھے آیا تو انہوں نے استغرار کی قیفیس سے اسے جان لیا کہنے لگے اے شخص تجھ سے کفر کی بو آتی ہے تجھ سے کفر کی بو آتی ہے مجھے تو شخص کہنے لگا ہاں میں تو عیسائی ہوں اسے چھپایا نہیں وہ کہنے لگا میں عیسائی ہوں لیکن بہت دور دراز کا سفر کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں میں نے آپ کے حوالے سے سنا ہے بس اب میری خواہش ہے کہ میں آپ کی صحبت میں رہو اور آپ کی صحبت سے استحبادہ کروں اب وہ ساتھ میں لے کر چلے بتاتے ہی کہ آٹھ دن تک اس طرح سفر کرتے رہے جب آٹھ دن ہو گئے بڑی مشکل سے وہ عیسائی ان کے پیچھے پیچھے فادری بھی تھا پھر عیسائی فادری تھا ان کے پیچھے چل چل کر پریشان ہو گیا اس کے پیر ڈگمگانے لگے بھوک کی شدت اس قدر اس قدر تاری ہو گئی کہ وہ مجبورہ کر شیخ ابو علی خواس رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آج جھوڑ کر کہنے لگا حضور میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا تمام پریشانیوں کو آپ کے پیچھے میں جیلتا رہوں گا لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں بھوک اس قدر بھوک کی شدت اس قدر مجھ پر غالب ہے کہ میں یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتا آپ اللہ کے نیک بندے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ضرور ہمیں کھانے کے لئے کچھ عطا کرے گا اب اس نے یہ کہہ دیا تو شیخ ابو علی خواس رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کی طرف معمولہ ایک کافر کہتا ایک عیسائی کہتا تو یہاں پر اسلام کو بھی ظاہر کرنا تھا تو انہوں نے سجدے میں سر رکھا سر رکھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے بارگاہ میں کچھ معمود تو تو مجھے فورا نہ تا کرے لیکن یہاں پر دین اسلام کا معمولہ ہے اس کافر کے سامنے مجھے لاج رکھنا یہ کہہ کر دعا کی تو دعا کر کر سجد سے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق نازل ہوا ایک طبق ایک تالہ ہمارے گاؤں کی زبان میں ایک پلیٹ نازل ہوا نورانی پلیٹ اس کے اوپر دو روٹی تھی دو شربت کے گلاس رکھے ہوئے تھے دونوں نے کھا لیا ایک شربت کے گلاس اس کو دے دیا ایک خود پھیلے ایک روٹی اس کو دیا ایک روٹی خود کھائے کھانے کے بعد بدن میں کچھ طاقت آگئی تو وہ اپنا سفر آگے پہ اپنے سفر میں وہ آگے نکل گئے اب اسی طرح چلتے رہے کچھ دن آر گزرے پھر ان پر بک کا گلبہ ظاہر ہوگا اس عیسائی پر بک کا گلبہ ظاہر ہوگا پھر کہنے لگا حضور سفر بہتا لمبا ہو چکا ہے پہلی کی طرح دوبارہ میں مجبور ہو چکا ہوں میرے پاس آگے بننے کی طاقت نہیں ہے لہٰذا آؤ ایک مرتبہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کھانے کا کچھ انتظام کرے تو اس وقت شیخ عبو علی شیخ خواس رحمت اللہ تعالیٰ علی نے سوچا ہر مرتبہ ایک ہی یہ نہیں ہوتا کہ جب چائے مانگو مل جائے اس وقت کچھ پہل کرنا چاہیے تو شیخ عبو علی خواس رحمت اللہ تعالیٰ علی نے اس عیسائی سے کہا ایک کام کرو تم بھی اپنے دین کو سچا جانتے ہو تم بھی اپنے دین کو سچا مانتے ہو تو اس بار تم دعا کرو اس بار تم دعا کرو کہ دیکھیں کہ کیا تمہارا دین سچا ہے یہ دیکھنے کے لئے شیخ عبو علی خواس رحمت اللہ تعالیٰ علی نے اس سے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر گیا سجدے میں گرنے کے بعد کچھ دیر اس طرح سجدے میں رہا جب سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک طبق نازل ہوا آسمان سے ایک طبق نازل ہوا اور اس بار معاملہ کچھ دوسرا ہی تھا پہلی مرتبہ جب ان کی دعا سے طبق نازل ہوا تھا تو اس پر دو روٹی اور دو شربت کے گلاس تھے لیکن اس بار اس طبق میں چار شربت کے گلاس اور چار روٹی موجود تھے چار روٹیاں اس طبق میں موجود حیران پھریشان اس نے کہا لیجیے حضور میری بھی دعا قبول ہو گئی شیخ ابو علی خواس رحمت اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ کو اٹھا ہے کہا اس لئے کہ یہ کرامت نہیں ہے یہ استدراج ہے اس لئے کہ تم مومن نہیں ہے تم عیسائی ہے تیرے اندر کفر برا ہوا ہے کیا یہ جو آیا ہے یہ میرے لئے جائز نہیں یہ استدراج کی وجہ سے آیا ہے یہ کوئی چمتکار ہے تمہارا تو اس وقت کہنے لگا نہیں ہے اسے آپ کھائیے اس لئے کہ جب میں سجدے میں گیا تو میں بھی جس طرح آپ نے ماننا تھا اس انداز میں میں نے ماننا میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اگر دین اسلام سچ ہے سچا سچا ہے دین اسلام تو دو شربت اور دو روتی نازل پرمانا اگر شیخ ابو علی خواس رحمت اللہ تعالی تیرے محبوب بندے ہیں تو اور دو روتی اور دو گلاس شربت نازل پرمانا تو اللہ تعالی نے میری دعا کو بھی قبول فرمائی یہ آپ کے لئے مبارک با دیئے تو شمی رسالت کے بروانوں بتانے کا مقصد یہ ہے شیخ ابو علی خواس رحمت اللہ تعالی بڑے پائے کے گزرتے کہ انہوں نے بھی نہیں سمجھ پائے کہ آنے والے چیز استدراج کی وجہ سے آیا یا خرامت کی وجہ سے آیا آج لوگ تنفوس اگر کسی کو کچھ چمتکار کرتا دیکھتے ہیں تو فوراں کہتے ہیں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے نیک ولی ہے لیکن قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے پہچان بتا دیا کیا اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا حضن و ملال نہیں ہوتا اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نہایت درجی کی پریزگاری انہوں نے اختیار کی یعنی اولیاء اکرام کی پہچان کیا ہے وہ مومن ہوں گے مومنیں کامل ہوں گے مومنیں کامل وہ ہیں جو شریعت کے تمام حکم پر عمل کرنے والے ہوں گے تاہاں کوئی بھی حکم کو ترک نہیں کریں گے نماز پل سے نہیں چھٹے گی مشکل وقت میں بھی وہ نماز ادا کریں گے بیمار ہو تب بھی بیماری کے حالت میں بھی وہ نماز ترک نہیں کریں گے اور نماز اس انداز میں ادا کریں گے کہ کبھی ان سے جماعت بھی نہیں چھٹے گی آج کتنے اسے دعوے دار ہیں بلایت کے کتنے اسے دعوے دار ہیں آپ ممبئی کی سرزمین پر دیکھو بڑے بڑے دعوے دار موجود ہیں پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں ہم فلا جگہ پر نماز پڑھتے ہیں کتنی نمازیں چھوٹتی ویں نظر آتی ہیں اور کتنے لوگ ان کے پیچھے ویں چلتے ہیں پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو شو میری سالت کے پہوان ہو ہمارے سامنے قرآن نے دو پہچان بنیادی طور پر قرآن نے رکھا ہے جو اللہ کا ولی ہوگا وہ مومن کامی ہوگا وہ نماز کے پابندی کرے گا اور کبھی جماعت کو بھی ترک نہیں کرے گا اس لئے کہ جماعت واجب ہے یہ کا انسان ایک مومن واجب کو ترک کرے پھر وہ اللہ کا ولی ہو ارگز نہیں ہو سکتا ایک مومن سنت محقیدہ کو ترک کرے سرکار کی سنت کو چھوڑے پھر وہ اللہ کا ولی ہو ارگز نہیں ہو سکتا ولی کی شان یہ ہے کہ اس سے کوئی سنت نہیں چھوڑ دے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا ایک مرتبہ ایک بزرگ سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو دیکھا کہ آگے ایک ولی موجود ہے آگے جو ولی موجود تھے انہوں نے آنے والے ولی کو دیکھا ان کے سامنے اپنی کھڑامہ ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے سمندر پر مسلہ بچا دیا پانی پر مسلہ بچایا اور اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے مسلہ بچا کر جب وہ نماز پڑھ رہے تھی یہ اللہ کے ولی وہاں پر پہنچ گئے سمجھ گئے کہ اپنی کھڑامہ ظاہر کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا مسلہ نکاہ کر ہاوے میں ڈال دیا ان کے سر کے اوپر ہاوے میں ڈال دیا اور ہاوے میں ٹیر کر مسلہ پر نماز آدھا کرنے لگے یہ جب نماز سے فارغوں پر اوپر دیکھیں تو دیکھا ان کے سر کے اوپر وہ والی موجود ہیں اب وہ حیران ہو گئے تو اوپر والے والی نے کہا اے اللہ کی نیک مندی جو تم نے کر دکھایا وہ ایک مچھلی بھی کر سکتی ہے یعنی سمندر کے سطح پر رکھنا یہ ایک مچھلی کا بھی کام ہے وہ مچھلی بھی کر سکتی ہے جو میں نے کر دکھایا وہ ایک پرندہ بھی کر سکتا ہے ہمیں ایسا کام کرنا ہے جو مچھلی بھی نہ کر سکے پرندہ بھی نہ کر سکے وہ ہے سنت پر عمل کرنا سنت پر عمل کرنا ایک شخص پیر سے ایک سچے کامل پیر کے تلاش میں نکلا تیک بزرگ کے بارگاہ میں آیا آ کر کہنے لگا ان کو بتایا نہیں آ کر یہ کہنے لگا میں چھاتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی صحبت میں کچھ دن رہوں وہ کچھ دن تک ان کی صحبت میں رہا ان کے ساتھ رہا ان کی خدمت کرتے رہا کچھ دن کے بعد جب واپس پلٹ میں لگا تو بزرگ کہنے لگے کیا بات ہے کہ تو آیا اور جا رہا ہے آنے کا کچھ مقصد ہوگا تیرا تو کہنے لگا حضور میں نے آپ کی حوالے سے بہت شہر سنی تھی بہت چرچہ سنا تھا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں ولیے کامل ہیں لیکن اتنے دن آپ کے ساتھ رہا کوئی بھی قرابت میں نے نہیں دیکھی کوئی بھی قرابت نہیں دیکھی بس اب میں واپس اور آؤ ہوں تو اس وقت اس بزرگ میں کہا آیا آنے والے بندے بتا کیا تُو نے مجھے کسی سنت کو ترک کرتے ہوئے دیکھا کسی سنت کو چھوڑتے ہوئے دیکھا کیا میرے زندگی کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق نہیں تھا تو شخص کہہ میں لگا ہاں آپ کا اتنا بیٹنا چلنا پھرنا کھانا سونا ہر کام سنت کی مطابق تھا تو بزرگ کہنے لگے ولیے کامل وہی ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے کرامہ دکھانے والا کرامہ ظاہر کرنے والا اللہ کا ولی نہیں بلکہ کوئی بھی اس طرح کے چیزیں چمتکار کی صورت میں استدراج کی صورت میں مہنت کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرے گا لیکن اصل جو اللہ کا ولی ہوگا وہ سنت کا پابند ہوگا شمی رسالت کے پروانوں خوران پاک میں جو دو علامتیں اولیاء اکرام کے حوالے سے بتائی ان میں سے ایک وہ مومن کامل ہوگا وہ شریعت سے حق کر کوئی بھی کام نہیں کرے گا دوسری چیز وہ نہایت درجہ کا پریزگار ہوگا وہ ہر وقت اللہ سے خوف کرتا رہے گا یہاں تک کہ عزر غصفات رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے شیخ شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ جنہیں شیخ صادی کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خانے کعبہ کے پاس تھا خانے کعبہ کے پاس تھا ہج کے اراندے سے گیا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہاں پر اس کنکریلی ہج تو وہاں پر مارا بلو گئے دیگر چیزیں وہاں پر بچی ہوئے اس وقت کنکریلی زمین تھے اس کنکریلی زمین پر ایک شخص کو بکرے بالوں کے ساتھ سجدے کے حالت میں دیکھا اور اس طرح رو رہا تھا اس رونے کے حالت میں وہ کہا رہا تھا اے اللہ میری مقفیرہ ترمہ مجھے بخش دے اگر میں اس قابل نہیں میدان مہشن میں موں دکھانے کی تو مجھے ہندہ اٹھا دینا مجھے یعنی بغیر آنکھ کے صورت میں مجھے اٹھانا اس طرح زوازاروں قطع رو رہا تھا تو اس کی رونے کو دیکھ کر آس پاس والے جتنے بھی جو طواب کرنے والے تھے سب اس کے قریب آتے ہیں آنے کے بعد بارگاہ خدا اندی میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس رونے والے کی دعا کو قبول کر اس رونے والے کی دعا کو قبول کر حضرت شیخ صادر عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حیران تھا کہ یہ کیا دعا کر رہا ہے کہ ہر ایک اپنی طواب کو چھوڑ کر اس کی دعا کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں میں بھی وہاں پر کھڑا رہا جب وہ آدمی سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھ کر میں حیران ہو گیا وہ عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو شمی رسالت کے پروانوں آج ہم کس قدر کس قدر ہم یعنی اپنے آپ کو بے خوف ثابت کر رہے ہیں کہ یہی سوچتے ہی کہ ہم ڈیریکٹ اس طرح عمل کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے اور غوث پاک کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ اکبر وہ خانِ کعبہ میں اس قدر رو رہی ہے اپنی مقبرت کے حوالے تھے تو شمی رسالت کے پروانوں اے ان کے آجز ہی تھی قرآن نے جو دو علامت بتائی ایک مومنیں کامل ہوں گے دوسرے نہایت درجے کے پریزگار ہوں گے تو غوث پاک یقیناً نہایت درجے کے پریزگار تھے اللہ اکبر شمی رسالت کے پروانوں وقت کم ہے باتیں بہت کچھ زیادہ ہیں بس میں آپ کے سامنے دو علامت آپ کے سامنے رکھی اس کے ذریعے سے ہمیں پہچاننا ہے اولیاء کرام کو پہچاننا ہے اگر کوئی ایسا آدمی ہو کچھ کرامت ہے یا کرامت جیسے کوئی چیز دکھاتا ہے تو اب ہمارے سامنے کبھی چرچہ ہوتا ہے فلاں بزرگ بڑے ولی ہیں ان کی کرامت ایسی ہیں تو اسے وقت میں ہم لوگ ڈیریکٹ اینکار بھی نہیں کرنا چاہئے اگر وہ سچے ہیں تو اسے صورت میں یہ ہمارے لئے محرومی کا سبب بنے گا کوئی اگر کسی ولی کے حوالے سے چرچہ کرتا ہے تو سکو تیکھتی آن کے آن کچھ جواب مد دو بلکہ اپنے اعتبار سے ان کو دیکھو ان کی زندگی کو دیکھو دیکھنے کے بعد انہیں پہچانو کہ جب ہم ان کے زندگی کو دیکھیں گے ان کے موریدین کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ان کے زندگی کو دیکھیں گے جب ہمیں پتا چلے گا کہ ان کے اندر شریعت کی ساری چیزیں موجود ہیں شریعت کے خلاف کوئی کام ان سے نہیں ہوتا اور نہائیت درجے کے یہ پریزگار ہیں متقی ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ان اولیاء اللہ المتقون بے شک اللہ کے جو بھی ولی ہوں گے وہ متقی اور پریزگار ہوں گے جب یہ چیز ہمیں معلوم ہو جائے تم انہیں اختیار کریں ان کی بارگاہ سے فائز آسل کریں اگر کوئی کہے فوراں انکان نہ کریں فوراں انکان نہ کریں اور فوراں خبول بھی نہ کریں فوراں خبول کریں اگر کوئی معتبر آدمی معتبر عالم دین کسی ولی کے حوالے سے کہتا ہے تو ایسے صورت میں ہمیں چاہیے کہ اس عالم کی معتبر ہونے کی وجہ سے اس کے بات کو مان کر ان کو ہم اختیار کریں ان کو ہم ایکسیف کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اولیاء اکرام اولیاء اکرام کو صحیح انداز میں ہم سب کو پہچاننے کی تحفیق اتا فرمائے اور اولیاء اکرام کے نقشے ختم پر ہم سب کو چلنے کی تحفیق اتا فرمائے بالقصوص عزرگو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے فرمودات پر ہم سب کو عمل کی تحفیق اتا فرمائے کہنے سننے میں کسی قسم کی خامی غلطی کوتا ہے لغز شکر ہے تمہارا اپنے پذل سے معافتہ فرمائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کلی دھمی واعتبار